بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا میں چھوٹا سا ریویو دینے والی ہوں ان رنگز والے پاپڑوں کا اس کا ریویو دینے ہی کیا ضرورت ہے تو بیسکلی آپ نے یہ والے پاپڑ بلکل بھی نہیں خرید دیں وہ اس لیے دال والے لینا چاہیں تو لینا لیکن یہ والے مت لیجے گا کیونکہ یہ بہت چھوٹے فرائے ہوتے ہیں ان کا جتنا سائز ہے اس سے ہارڈلی یہ ایک دو سینٹی میٹر بڑے ہوتے ہیں پھولتے ہیں اس سے زیادہ نہیں تو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہم نے گرم تیل میں اس کو ڈالا اس کے بعد ہلکا چمت چلا لیں اگر آپ کو لگے اس کے وہ خود ہی اوپر یہ ورنہ آ جاتے ہیں تیل کر زیادہ گرم ہو اس کو فوراں سے آپ نکال لیں تو ان کا اتنا چھوٹا سائز تھا کہ بلکل ڈسپوائنٹ ہوگی تھی لیکن خیر ٹیسٹ میں اچھے تھے اور اس کے اوپر چاٹ مسالہ آپ ڈال لیں اور ایک پاؤر میں اس کو مکس کر لیں تو کھا سکتے ہیں بٹ to be very honest ان کا بلکل سائز بڑا نہیں ہوتا اسے ہم بچپن میں کھاتے تھے سو میں تو کافی ڈسپوائنٹڈ ہوئی کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے اگر آپ لوگ کو اس طرح کے کوئی بھی سناکس بتا ہے جو کہ اس طرح بہت بڑے بڑے پاپر پھولتے ہیں جو ہم بچپن میں کھاتے تھے تاکہ میں بھی وہ لے سکوں اور کہاں سے ملیں گے لہور میں تو یہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے so i hope you like the video and till then اللہ حافظ